السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش کریں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اشیاء کائنات میں کس کس طرح کے عقلوں کو دنگ کرنے والے تصرف کرتا ہے یہ بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ بیان فرمایا یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانیات تھی بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے یہاں بابل لے گیا تو ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی موجود تھے کچھ مدد بعد رہائی ہوئی اور باپس اپنے وطن آ رہے تھے قیرہ ہمیں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر کے حملہ کرنے کے نتیجے میں ویران ہوا تھا اسے دیکھنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اب اس وستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا اس وقت آپ ایک گدھے کے اوپر سوار تھے اور خورد و نوش کا سامان آپ کے پاس موجود تھا اس خیال کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی روح کو قبض کر لیا اور پورے سو سال موت کی نیند سلا کر پھر انہیں زندہ کر کے پوچھا بتلاو کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے اب عزیر علیہ السلام کے پاس ماں سوائے سورج کے وقت معلوم کرنے کا کوئی بھی ذریعہ موجود نہیں تھا جب جا رہے تھے تو پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر کہنے لگے یہی بس دن کا کچھ حصہ اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرا دن ہو کیونکہ اس سے زیادہ انسان کبھی بھی نہیں سوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دیکھو تم سو سال تک اسی حالت میں پڑے رہے جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے بدر اور جسمانی حالت کی طرف دیکھا اور اپنے سامان خورد و نوش کی طرف دیکھا تو آپ کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ وہی دن ہے جس دن آپ پر نیند تاری ہوئی تھی لیکن جب آپ نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک وہ سیدھا ہو گئی تھی تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ واقعی سو سال گزر گئے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیاں جمع ہونے لگی اور ان پر گوشت چڑ گیا اور اس کے بعد میں پورا گدھا تیار ہو کر کھڑا ہو گیا اس طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک عظیم واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا آج کی اس ویڈیو کے اندر صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو کے اندر ہم ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اسلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ